بسم اللہ الرحیم اگلا کونس ہے ووکل کارڈ ووکل کسے بولتے ہیں یہ وائز سے ہی متعلق ہے کارڈ کسے بولتے ہیں سی او آر ڈی ایک ہوتا ہے کارڈ سی اے آر ڈی کارڈ کہتے ہیں گتہ یا خات کو کارڈ بورڈ اور کارڈ سی او آر ڈی رسی تنی جس طرح وہ کچھ لوگوں نے جیکٹ پہنی تو اس طرح نہیں ہوتے ان کے تسمے کی طرح جن کو لیسز بولتے ہیں یہ کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے شوز پہنے ہوتے ہیں لیسز والے تسمو والے ووکل کارڈ لائز انسائیڈ دی لیرنکس لیرنکس کی لیرنکس کو اوورال کیا کہتے ہیں آواز کا خانہ وائس بکس اس کی اندر کیا ہوتے ہیں اس طرح یار یہ ایک نالی ہو اس طرح اس کے اندر دو اس طرح کیوں کہ وہ پھڑ پھڑائیں کبھی باجہ بجائے ہاں اس کے اندر وہ سپرنگ سے بنے ہوتے ہیں جب ہوا آ جاتی ہے وہ اوپر نیچے ہوتے ہیں اسے لہریں پیدا ہو کر وہ آواز ہمیں سنائی جاتی ہے اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے لیرنکس کی اندر گوشت کے اس طرح کی حصے بنائے ہیں کہ وہ جب حرکت کرتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی سیٹی دیکھئے کبھی سیٹی کے اوپر وہ ہوتا ہے وہ ہوا جب زور سے مارتا ہے کچھ ہوا اندر سے گھوم کر واپس آتی ہے اوپر والے سیری سے نکلتے ہیں کچھ ڈریکٹ نکلتی ہے جب ان کی فریکنسی اوپر نیچے ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے آواز پیدا ہوتی ہے شاباش ٹریکیا ٹریکیا کیا ہے ٹریکیا کیا ہے ٹریکیا کیا ہے ایک فٹے میں کتنے وہ ہوتی ہیں سینٹی میٹر بارہ یعنی تقریبا یہ کتنی ہوتی ہے ایک فٹے سے دو سینٹی میٹر کم برونکائی یہ والے برونکائی بڑا برونکس آگے دو میں جب یہ تقسیم ہوتی ہے اس کو ہم نے نام دیا ہے برونکائی شاباش سپیلنگ کے ہے احمد برونکائی کے شاباش برونکائی ایک برونکال سیرپ بھی ہے مارکیٹ میں اور یہ آپ لفظ بیٹا سنا کریں نیٹ پہ بھی چیکیا کریں برونچی غلط آئیے سی ایچ سے آواز چیک بھی آتی ہے نا لیکن ادھر کاف کا ساؤنڈ ہے کاف فار کلرک سمجھ لیں کتاب والا برونکائی آر فانڈ بائی بائی فرکیشن آف دی ٹریکیا ایٹ دی لیول آف فیفت ورٹیبری آف ٹریکیا ڈیوائیڈ انٹو ٹو مین برونکائی رائٹ اینڈ لیفٹ برونکائی برونکائی ڈیوائیڈ انٹو برونکیولز ملینز آف الیول آئی آر پرینزٹ انڈ دیز آر انکلوز کنٹیکٹ ویڈ کیپلریز ویر بلڈ کمز انٹو ڈیریکٹ کنٹیکٹ ویڈ ایر ملین میں کتنے ایک ملین روپوں میں کتنے لاکھ ہوتے ہیں تو ہمارے ریسپائیریٹی سسٹم میں کتنی الیول آئی ہیں اون این ایوریج 2.4 ملین 2.4 کا کیا ہو گیا 2 ملین مطلب 20 لاکھ اور 0.4 کا مطلب 4 لاکھ یعنی 24 لاکھ الیول آئی دونوں لنگز میں موجود ہے ایک لنگ میں کتنی ہو گئیں 12 لاکھ 12 لاکھ کتنی چھوٹی چھوٹی ہوں گی وہ ٹھیک ہے تو اب یہ ان کا کام کیا ہے اب اگر ہم اس کا اس کو ذرا بڑا کر کے دیکھیں یعنی مایکروسکوپ سے اس کی ڈیپتھ میں چلے جائے یہ جو بلیک کلر کی میں نے شوہ کی الیول آئی اس طرح بنی ہوئی ہیں اب ان کے اوپر بلڈ ویسلز ہیں بلڈ ویسلز میں ہوتا کیا ہے ہاں جی شاباش بلڈ فلو کرتا ہے اب یہ آپ میں سے بہت سارے لوگ پڑ چکے ہوں گے یہ الیول آئی کی وال ہے ٹھیک ہے اور یہ ادھر ہے وہ کیپلری اس میں کہا ہے بلڈ سیلز اور ادھر کہا ہے گیسز مثلا ہوا میں نائٹروجن ہے اکسیجن ہے کاربن ڈائیکسائیڈ ہے اور بہت ساری ہیں لیکن ہم میجرلی فوکس کرتے ہیں اکسیجن اور کاربن ڈائیکسائیڈ کیونکہ یہ میٹابولیزم کیلئے ضروری ہیں باقی بھی بہت ساری آ رہی ہیں جا رہی ہیں اب ادھر اکسیجن زیادہ ہے کیونکہ ہم نے باہر سے ہوا کھینچی ہے اور ادھر اکسیجن کم ہے تو گیس کدھر سے کدھر جاتی ہے کم سے کم شاہباش اب ہمارے پاس دو گیس کے سلنڈر ہیں یہ گیس کا سلنڈر بھرا ہوا ہے درمیان مثلا ہم نے انہیں پائپ سے جوڑ دی ہے یہ پورا بھرا ہوا ہے ادھر تک تو گیس ادھر سے ادھر جائے گی یا ادھر سے ادھر آئے گی جہاں سے زیادہ ہے تو کم جگہ والی کم اس کی طرف جائے گی جہاں اس کا پریشر کام ہے تو آکسیجن ادھر موو کرتی ہے اور جو کیپلریز میں بلڈ ہے اس میں کاربن ڈائیک سائیڈ کی کنسنٹریشن زیادہ ہے تو کاربن ڈائیک سائیڈ کیپلریز سے الویولائی کی طرف اور الویولائی سے پھر وہ کدھر جائے گی وہ برونکیول برونکیول سے برونکائی برونکائی سے برونکس اور پھر اوپر ناک یا مو کے رستے باہر شاباش یہ ہم نے ایکسپائیریشن اس طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم اگر ہم مو بھی باندھے ہیں نا مارا ہوا آرہی ہے جا رہی ہے شاباش یہ ہمارا ریسپائیریٹری سسٹم مکمل ہوا ہے بند کر شاید